موسیقی میں ایک گہرہ قوان ہوں اس زمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح زرے زرے پر پرستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنے سی کہانی ہیں میری زین اللہ عبدین اور آشی امہ کے بیٹے کی کہانی اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور اید و رائی سولومن نے کی اس بدیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی وراست ہے میرے پردادا اول میرے دادا پکیر اور میرے والد جین الابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لافانی ہے پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدجتے پورنا سید پورنا مالایا پورنا میبا بششتے اوہ پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدجتے پورنا سیا پورنا مادایا پورنا میبا بششتے پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدجتے پورنا سیا پورنا مادایا پورنا میبا بششتے پورنا مدہ پورنا مدہ پورنا مدجتے پورنا سیا پورنا مادایا پورنا میبا بششتے مدہ پورنا مدے پورنا پورنا مدانا flowing میں شہر رامشورم کے ایک مل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا ہوں میرے عباس زین العبدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور خوصلہ تھا اور میری ماں جیسی مددگار تھی آنشی ہمہ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم جو کبھی انیسویں صدی میں بنا تھا کافی وسیع اور پکا مکان تھا آرام ایشورن کی مسجد سٹریٹ میں میرے اببہ ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے مگر ضروریات کی تمام چیزیں مویسر تھیں سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی مٹیریلی آن ایموشنلی رامیشورن کا مشہور شب مندر ہمارے گھر سے صرف دس منٹ کی دوری پر تھا ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے اببہ مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا رامیشورن مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست تھے میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلموں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھ سے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو تو مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک عالی طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مسیبت مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے میں قریب چھے برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بیچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آبس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے بہار سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا جچے روائی شمس ستین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکا تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو انتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وال اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھنگ دیا جاتا شمسودین کو مجبورن ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شمسودین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرٹھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلین اپنے اببہ سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پریقین کرنا اور رحم دلی لیکن جلال الدین اور شمسودین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا موسیقی மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் முதவி ایبان تندے یا نوٹران کل ایبان تندے مگرک آٹھن ان بری اویت موندی نیرک پچھے یل پھر جنگ خاتم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بلکل یقینی ہو گئی ہے میں نے اببہ سے رام ایشورم چھوڑنے کی اجازت چاہیی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رامنات پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمسودین اور جلال الدین میرے ساتھ رامنات پورم تک گئے مجھے شوانٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا رامنات پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی آبادی تھی لیکن رام ایشورم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروہ شش سے بھی آگے نکل گیا ایہ دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے تین طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایہ دورائی سولومن جو بعد میں ریورینٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی فیسنیٹ کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رام اشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کردے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سن جوزف کالیج ٹریچی میں داخل ہو گیا جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سن جوزف کالیج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈیوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکیم کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے اببہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آبا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیش کر میری فیز کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزا آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو وڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سکھی جاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا فرسٹیئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجنرینگ کا چناؤ کر لیا ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت مداثر کیا پروفیسر سپانڈر پروفیسر کی اے وی پندلے پروفیسر نرسنگھا راؤ پروفیسر سپانڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائینامک سکھاتے تھے ایرونوٹیکل انجنرینگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلا لی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے ایپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی ہونے والے انجنرینگ سٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا سپیشلائزیشن کا چناو کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے پروفیسر کے اے بی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈانیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹ سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھا سنگی ہری ہری نام چتارا چتارا سادھا سنگی ہری ہری نام چتارا سادھا سنگی سادھا سنگی گروپورا بھیڑی ہو بڑ بھاگی جاکو انتونا پاراوارا انتونا پاراوارا نانک سرنی گہی سوامی کی خونہ خونہ نامسکارا سادھا سنگی سادھا سنگی ایم آئی ٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارٹکس لیمٹیٹ ایچ ای آل میں بطول ٹرینی داخل ہو گیا ایچ ای آل سے جب میں ایرونارٹکل انجنرین گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقع میرے سامنے کھڑے کر دیا دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ایر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن گیا میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیق وقت دونوں سے انٹرویو کا بلابہ آگیا ایر فورس کے لیے مجھے دیرہ دون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور ویرات وطن کو دیکھنے کا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھہرا ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرہ دون گیا ائر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امیدواروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ائر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشکیش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے پھینٹ ہوئی دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھی ہوتی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤ ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرائے دیئے اور بولے خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنطی سی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات رمان سے ستاروں کی گتی اور افتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس عزلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا باہر پھر سے آئے گی میں ڈہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھاما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفیکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا دھائی سو روپے کی مہانہ تنخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایراناوٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دیئے ہیں الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے دھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رحمی شورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاق رکھ دیا گیا بند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے منن ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوشت آج کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکسپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں ہم بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوشت کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے منن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈپیٹی سیکریٹری کے عودے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل بھولیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے انکو سپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکو سپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی اپتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی 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 اولیاں تیرے کامن لاغی اوڑھیوں میرے لالانا کھا جا حسن کو میں مجھ رے مینی کھا جا حسن کو کھا جا کھا جا حسن کو میں مجھ رے مینی اولیاں تیرے کامن لاغی اولیاں تیرے کامن لاغی اولیاں تیرے کامن لاغی ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی بعد میں گودارڈ سپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا ہے میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجمن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے ہندوستانی تنظیموں میں یہاں کی ارگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی خطک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا اکیس نومبر سن انیس سو ترے سٹھ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی اپیچی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارہ بھائی نے اپنی آرزو اپنے خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل آئی ایس ایل بی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب پیسویں صدی میں ایک طرح سے اٹھارویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں ستائیس بریگیٹ تھے جو خوشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹ من کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹس اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے سترہ سو نینیانوے میں تیروکنہ ہلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹس ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے چانچ پرطال کے لیے اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی ہے کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پندے جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارہ بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذماری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس وڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی آ رہی ہے لیکن پردھان منطری پندیت نہرو اور پروفیسر سارہ بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بلکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے معصولوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز عشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سو میٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارہ بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں کروک کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ائر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارہ بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیٹ ٹیک آف سسٹم ایک میلٹری ائرکراف جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ میلٹری ائرکراف تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیٹ کا مختار ہوں ذمہ دار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر ساربائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایسل وی سیٹیلائٹ لانچ وہیکل کا ناک ناکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر ساربائی اپنے دیرین خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چڑا گیا اس پر پروفیسر ساربائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر ساربائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں ٹریویندرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر ساربائی تھنبا میں SLV کا معاینہ کرنے کہہ ہوئے تھے ڈیلی ائرپورٹ کے لاؤنچ سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر ساربائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریویندرم ائرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب ٹریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر ساربائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر ساربائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتا ہیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے نانا نانا STUDYM odc کائِ بَلْيَمُ نَا نَا ٹِبَتْتُكُونَ نَا ٹَكَمُونَ تِغَدُو پَابَمُ تِیرَدُو بُنْيَمُ نَگِ نَگِ کَالَمُ نَا ٹَكَمُونَ تِغَدُو پَابَمُ تِیرَدُو بُنْيَمُ نَگِ نَگِ کَالَمُ نَا ٹَكَمُونَ يَغُوَ نَشِي دَنْكَ دَيْشْوَرُوْنَ يَلِكَ يَغُوَ نَشِي دَنْكَ دَيْشْوَرُوْنَ تِغَدُو پَابَمُ اس روح کی ذمہ داری سونپتی گئی تمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برم پرگاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگئے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنمائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرو سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھانے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا حساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کے رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں راہ میں شرم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھاون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایو سے کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی انیس سو چھہتر میں میرے ابباز این الابدین ایک سو دو سال کی عمر میں وہیں رامی شورم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑھ بوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موقت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں ہوتارا گیا نہ اخباروں نے سیاہ آشیہ دیئے نہ سیاہ سددان تھے وہ نہ ودوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ صفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے سلوی 3 اپو جی روکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچیں یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فیصدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھولتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے اسلوی 3 کا خواب 1989 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے اسلوی 3 کی پرواز کا دن دس اگس 1999 زیدہ کیا تھا دائیس میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ روکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور پڑے آرام سے روکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دمہ خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواہ آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائی ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی دوپہہ ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرہانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھولیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسی کے بعد مطمئن ہو جگا تھا سنتشت ہو جگا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بیچان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اطراف کیا پروفیسر دھاون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس میشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں ایس ایل وی تھری کی ناکامیابی کی ذمہ واری میری ہے سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارستی تا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹس نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخن نے چندر شیخن لیمٹ کا عوش کار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمرج میں پڑھ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی دسکاوری پر نوبل پرائز ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چوٹی پر نہیں چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک کے قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چوٹی کی طرف ایس ایل وی تری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھاری ہوئی تھی جیزہ تر ریپورٹرز نے پہلی ایس ایل وی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے ایس ایل وی تری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کر گڑا میں نے روہنی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جاچا اگلے دو منٹ کے اندر اندر روہنی انترکش میں تھا اس تمام شروع گل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ عدا کیے میں مشن ڈیریکٹر بولا ہاں ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے چلوس نکھالا ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قابلیت تھی ہمارے قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتحاس کا ایک نیا باپ کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنستان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے اببہ میرے بہنوی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی ایس ایل وی تری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بلایا پردان منطری سے ملنے کے لیے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانے سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منطری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لیے نہیں ان کے احترام کے لیے سنا تو پروفیسر دھون بھولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامیشورم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتے پر تلک لگایا فادر سولمون نے میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فاخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے موسیقی 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 گر بھاچے آوڑھی ماتے چا ڈوہلہ تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پہنبے گر بھاچے آوڑھی ماتے چا ڈوہلہ تیتھی چا جیبھڑا تیتھے پہنبے تُکاں بھنے تائیسا 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 تُکاں بھنے تائیسا او تلا سیتھا سا انوبو سریسا مو کھالا آنندہ چے ڈوہی آنندہ ترنگ آنندہ چی انگ آنندہ چے ڈوہی آنندہ ترنگ پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیباٹری ڈی آر ڈی ایل کی ذمواری سنبھال لے اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شریع آر ونگر ٹرمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلائے اینٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چونی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہ ہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کے خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایگزیکیوٹر تھے ان کی ونمرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنے تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطاو اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سمع سومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنس دانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے پچیس فروری 1988 صبح گیارہ بچ کر تئیس منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس ٹو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتر ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائنستان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیا جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہے اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئی لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آگئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی اخوارات نیاستی نے چڑھا لی ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی کارٹونسٹ صدیر دار نے ایک کارٹون شاہ کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخر کار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تیہ کی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پڑا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپڑا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافضہ ملائے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائٹ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا اشیروات چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لی ہو جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے پانچ سال کی مشکلت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعواء برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے موسیقی ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقی 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 میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ جن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آسکیں ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیو نہیں میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی خرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑے اور اسے چین ملے یہ پڑے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرماز ہے وہ فضاء میرے میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم میں سے نہری کر لیا یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھاں نکھالی خلا کہیں ہمڑے جہاں پہ ہوا نہیں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے وہ پیزا میری میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں موسیقا